جامعہ ایمانیہ کو یہ افتخار حاصل لہا ہے کہ جب بھی اس نے دینی پلیٹ فارم سے مومنین بنارس کو یاد کیا مومنین بنارس نسل کی شریک ہوئے بلکہ اس کا حصہ بنے اور یہ پروگرام خود اسی بات کی ایک علامت ہے کہ ایمان کی چودہ سو سال شہادت کی یاد کے پروگرام کا حصہ مومنین شہر ہے اور یہ پروگرام مومنین بنارس کی جانب سے مراقب ہو رہا ہے یہ سیمینار اگرچہ مولانا سید محمد زفر حسینی صاحب نے منعقد کرنے کے لئے احتمام کیا لیکن تمام مومنین شہر کے تعامل اور ان کی ہمراہی اور مومنین نے انہیں اپنی جانب سے یہ نمائندگی دی کہ جس کی وجہ سے وہ آگے تشریف لائے اور آج یہ پروگرام سیمینار کی شکل میں کامیاب ہو رہا ہے آپ حضرات تمام مومنین کی سلامتی اور صحت کے لئے ملجل کے سلوات پڑے محمد والے محمد پر جناب تاریخ اجمل صاحب علماء اہل سنت کے ایک ذمہ دار عالم ہیں ان کا ایک جملہ ہے جو کلیب کی شکل میں دیکھا گیا ہے ہو سکتا ہے وارس اپ سے آپ نے بھی سنا ہو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت نہ کہو مولا اے کائنات کہو مولا علی کہو کہتے ہیں ان کو حضرت علی نہ کہو ان کو مولا علی کہو حق ہے علی علیہ السلام کا کیونہ مولا کہا جائے پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں اپنی اسی تقریر میں کہ مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے لیکن جس معنی میں رسول نے من کنتو مولا ہو فہاز آلیون مولا کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مولا حاکمیت اور سرپرستی اور ولایت کے معنی میں ہے یقینا اس شخصیت کو اگرچہ پہچاننے میں تاخیر ہو گئی پر دیر آئے درست آئے آج اسی عنوان سے میں دعوت دوں گا آلی جناب مولانا فیروز عباس صاحب مبارک پوری کو جن کا موضوع ہے ولایت علی اور ہماری ذمہ داریاں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے صاحب نے اپنی تقریر پیش فرمائے ایک سلوہ سے استقبال پڑھیں محمد اللہ سلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلا لہت طاہرین المعسومین ولعنت اللہ علی عادائی مجمعین اما بعد حضرات مومنین اکرام آج ہم اور آپ جس اجتماع میں علماء کرام کے سرپرستی میں حاضر ہیں وہ چاردہ سے سالہ یادگار شہادت امیر المومنین کا پروگرام میرے گفتگو کا عنوان ولایت امیر المومنین اور ہماری ذمہ داریاں ولایت سب سے پہلے اس سے چھمجیں کے ضرورت ہے کہ ولایت کتنی اہم شئے ہے خداوند قدوس نے جس دین کو ہمارے درمیان بھیجا محمد و آل محمد علیہ السلام نے جس مذہب کو ہمارے لئے رائش کیا اس مذہب میں بہت ساری عبادات ہیں اور بہت سارے واجبات ہیں لیکن بہت مختصر انداز میں اگر میں یہ کہوں تو آسانی کے ساتھ اپنی بات پہنچا سکوں گا شاید کہ ان تمام واجبات و عبادات میں جو حدود مذہب میں ہیں اگر کسی چیز کو حقیقی واجب اور حقیقی عبادت کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے جسے محبت و ولایت امیر المومنین کہا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ عوام الناس کے درمیان گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے علماء کے درمیان بات کرنا بہت مشکل ہوئی یقینا یہ سوال ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ اگر عبادات میں حقیقی عبادت اور واجبات میں حقیقی واجب صرف اور صرف ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام تو سلام ہے تو پھر نمازیں کیا ہیں روزہ کیا ہے حج کیا ہے زکاة کیا ہے خمز کیا ہے جہاد کیا ہے عمرو المعروف کیا ہے نیز منکر کیا ہے تولہ کیا ہے برائت کیا ہے غربہ پروری کیا ہے یتیم نوازی کیا ہے ساری ایشیزوں کے سلسلے میں سوالات قائم ہو سکتے ہیں جواب کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں یہ گدارش کروں گا کہ جتنے بھی واجبات مذہب کے دامن میں پائے جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک واجب کو مکمل کریں تو ظاہورت اس بات کے پڑتی ہے کہ پہلے آدمی بہت سارے واجبات سے گزرے تاکہ ایک واجب مکمل ہو سکتے ہیں جب ہم واجبات کے فہرست پڑتے ہیں تو ہمارے سامنے نماز آتی ہے روزہ آتا ہے حج آتا ہے زکاة آتی ہے جب ہمارے سامنے یہ مراحل آتے ہیں تو ہم نے شوق ظاہر کیا پروردگار میں بھی حجی بننا چاہتا ہوں میرے پاس بھی اتنی قوت آگئی ہے مجھ میں بھی اتنی طاقت آگئی ہے میں بھی مستطی ہو چکا ہوں تو مذہب نے آواز دی تمہیں نکل جانا چاہیے حج کے لیے منکہ یقیناً میں تیری آواز پر لبے کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں تو میں جو نکلا ہوں یہ کہتا ہوا کہے کے لیے نکلا ہوں صرف ایک عبادت کے لیے جسے حج کہا جاتا ہے اسی کے ارادل سے نکلا ہوں لیکن جو ہی میں مقات پر پہنچتا ہوں وہاں مذہب کہتا ہے دیکھو اہد نیت کر لو اس لیے کہ نیت واجب ہے میں نے نیت کی کا احرام مدلو اس لیے کہ احرام واجب ہے میں نے احرام مدھا کا تلبیہ کہو اس لیے کہ تلبیہ واجب ہے میں نے تلبیہ کہہ لیا تو کہا اب حدود حرم تک آ چکے ہو توافہ کعبہ کرو اس لیے کہ توافہ کعبہ واجب ہے میں نے توافہ کر لیا کا مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو اس لیے کہ نماز واجب ہے میں نے وہ کر لیا تو کہا صفہ و مروہ کے درمیان سعی کرو اس لیے کہ سعی واجب ہے میں نے وہ بھی کر لیا تو کہا تخصیر کرو اس لیے کہ تخصیر واجب ہے جب وہ بھی ہو گیا تو کہا اب عرفات چلے جاؤ اس لیے کہ وہ بھی واجب ہے جب وہاں بھی پہنچ گیا کہا اب مزدرفہ جاؤ اس لیے کہ وہاں جانا بھی واجب ہے وہاں پہنچا کہا کنکریاں چھن لو اس لیے کہ کنکریاں چھننا بھی واجب ہے جب میں نے کنکریاں چھن لی تو ہم سے کہا گیا اب رمی جمرہ کرو اس لیے کہ رمی جمرہ بھی واجب ہے جب میں نے رمی جمرہ کی تو کہا اب قربانی کرو اس لیے کہ قربانی بھی واجب ہے قربانی کر چکا کہ پھر تصیر کر لو اس لیے کہ یہ بھی واجب ہے میں گیا تھا ایک واجب کو عدا کرنے کے لیے مگر جب میں حدوں میں پہنچا ہوں تو واجب پہ واجب واجب پہ واجب واجب پہ واجب اتنے واجبات سامنے آئے کہ میرا ذہن علجنے لگا میں نے کہا پروردگار میں تو ایک واجب ادا کرنے آیا تھا یہ واجبات کا جمگتہ لگا ہوا ہے خدرت نے آواز دی اگر تم اس جمگتے میں علج گئے اور کسی ایک واجب کو چھوڑا تو وہ اکیلا واجب مکمل نہیں ہوگا جسے ادا کرنے کی پتہ چلا کسی بھی واجب کو ادا کرنے کیلئے انسان کو بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے نماز ہم اور آپ روز پڑتے ہیں میں وقت پابندی کبھی نہیں کرتا اور شاید آج میں نہیں کروں سالوات بیجئے محمد وعالی محمد نماز ہم روز پڑتے ہیں اور روز نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہم ارادہ کرے اپنی واجب نماز پڑھنے کا کہ وقت تو ہو گیا ہے ہم نماز پڑھیں تو نماز ایک ہی واجب تو ہے لیکن جو ہی ہم نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھیں مذہب نے کہا بیٹھے کیوں ہو کھڑے ہو جاؤ کہ قیام واجب ہے میں کھڑا ہوا کب نیت کرو اس لیے کہ نیت واجب ہے نیت کے کا تکبیر کہو اس لیے کہ تکبیر واجب ہے تکبیر ہوئی تو کہا قیرت کرو اس لیے کہ قیرت واجب ہے قیرت ہو گئی کا قیام متصل برکو اس لیے کہ وہ بھی واجب ہے وہ ہو گیا تو کہا اب رکو کرو اس لیے کہ وہ بھی واجب ہے وہ ہوا تو کہا سجدے کرو اس لیے کہ وہ بھی واجب ہے دوسری رکعات میں تشوہد واجب ہے تیسری چوتھی وغیرے میں سلام واجب ہے درمیان میں ترتیب و مبالات واجب ہے تو ایک واجب کو عدا کرنے کے لیے ہم گئے ہیں مگر جب تک بہت سارے واجبات سے ہم نہیں گزرے اس وقت تک وہ ایک واجبتہ نہیں ہوا بس میں اپنی بات کو کا ایک ورحلہ ختم کر رہا ہوں جب تک بہت سارے واجبات سے انسان نہیں گزرتا اس وقت تک وہ کسی ایک واجب کو مکمل نہیں کر پاتا نماز میں جن واجبات پہ ہمیں عمل کرنا ہے ان کی دو قسمیں کچھ کو خالی واجب کہا جاتا ہے کچھ کو واجب رکنی کہا جاتا ہے واجب چھوٹ جائے تو نماز کو بچایا جا سکتا ہے رکن چھوٹ جائے تو نماز کو بچایا نہیں جا سکتا اگر یہاں تک آپ پیرے ساتھ ہیں تو میں آپ کے خدمت میں گزارش کروں کہ ولایت محمد و آل محمد اس عظیم ترین واجب اور اس عظیم ترین عبادت کو کہا جاتا ہے جس ایک واجب کو عدا کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے جن واجبات سے گزرنا ہے ان میں نماز ہے ان میں روزہ ہے ان میں حج ہے ان میں زکاة ہے اس میں خمس ہے ان میں جہاد ہے ان میں عمر بالعروف ہے ان میں نہیں عزمن کر ہے جب تک ہم ان واجبات سے گزریں گے نہیں حقیقت علایت تک پہنچیں جب تک ہم ان تمام واجبات سے گزریں گے نہیں حقیقت علایت تک پہنچیں گے نہیں اور خود علایت ان تمام عبادتوں کے لیے وہ واجب رکنی ہے کہ اسے عمدن چھوڑا جائے یا سہون جو ہی علایت ہٹے گی نماز نماز نہیں رہ جائے گی روزہ روزہ نہیں رہ جائے گا حج حج نہیں رہ جائے گا زکاة زکاة نہیں رہ جائے گی اور کوئی پوچھ سے آواز دے رہا ہوگا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہلِ بید عبادت حرام ہے عزیزانِ گرامی ولایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے ولایت ولایت امیر المومنین یہ کسی معمولی شخصیت کی ولایت نہیں ہے اس ولایت کے سہارے انسان کہاں پہنچے گا اسے شاید اس کا تصور نہیں ہے کسی نے پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں بزرہ گر نگاہِ لطف بوت و راب کنت با آسمان ربد کارِ آفتاب کنت اگر بوت و راب کی نگاہِ لطف و قرم زرہ پہ بھی بڑھ جائے تو زرہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر یہ آسمان بچائے گا اور آفتاب کا کام کرنے لگے گا سارے دنیا کو شمکانے لگے گا عزیزانِ محترم ولایت ایک اہم عبادت ہے اور اس کا مقصد بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے ولایت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ولایت ولایت چیختے رہیں ولایت ولایت اعلان کرتے رہیں ولایت کا دم بھرتے رہیں اور کریں کچھ نہیں عزیزانِ گرانی اصل میں ولایت ہم سے آمال کی طرف توجہ چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے عزیزانِ محترم کہ اگر ہم اہلِ بیت کے نفش قدم پہ چلتے ہوئے سال بھر اچھی آمال انجام دیتے ہیں تو سب سے زیادہ اچھا عمل ہم ماہِ مبارکِ رمضان میں انجام دیتے ہیں اور ایک مہینے ہم روحانی غزہ اتنی کھا لیتے ہیں کہ اگر انتیس کی جگہ تیس کے چاند کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے پیٹ پہ ہاتھ بلتے ہیں اتنی غزہ ہو چکی کہ اب مزید روحانی غزہ ایک دن کھانے کا ہمارے پاس کھانے کے گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے اعلان چاند کا اعلان آج ہی ہو جانا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سرو پہ ان عبادتوں کا خمار شہا ہوا ہے جو ہم نے ایک مہینہ کی ہے لیکن جو ہی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے کل نہیں آج ہی چاند ہو گیا مگر جو عبادتیں کی اگر توفیق خدا شامل نہ ہوتی تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے اس لیے اس کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے آپ دو رکعت نماز پڑھنے کلا جائیے پورے مجمع کو جہتنے دنوں کا عبادت کے مراحل سے گزرا تھا اس کو عید کے دن بلایا گیا دو رکعت نمازیں عید دو رکعت نمازیں شکرانہ دو رکعت نمازیں دو گانہ پڑھانے کے لیے پھر اہلِ بیعت نے کہا ہم بتاتے ہیں ہمارا شیعہ کونے ایک مہینے کی عبادت پر ناز کرنے والے کو شیعہ نہیں کہا جاتا نماز تو دو ہی رکعت رکھی مگر قنوط لوگ رد رکھے جس میں اہلِ بیعت نے ہمیں بتایا اللہم اہلِ بیعت تاہین نے ہمیں جو پیغام دیا وَعَنْ تَدْخُلَنِ فِي قُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَعَلَ مُحَمَّدًا اگر ولایت اہلِ بیعت ہماری زندگی میں ہے تو ہماری زندگی سے بات کی آئینہ ہونا چاہیے کہ پروردگاہ تو ہم میں ہر وہ اچھائی پیدا فرما دے جو محمد و اہلِ محمد میں تھی ہر اس برائی سے بچا دے جن برائیوں سے اہلِ بیعت کی حفاظت کی ہے وَسْسَلَاپْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ